بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں اور ساتھیوں السلام علیکم اس سے قبل بھی آپ کی خدمت میں قرآن پاک کے متعلق اور تاریخ قرآن کے متعلق کچھ ویڈیو تشکیل دی ہے آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے کی اسی سلسلے کی ویڈیو ہے جس میں جمع قرآن کے متعلق اور تدویر قرآن کے متعلق آپ کو معلومات فرام کی جائے گی یہ مضبون علامہ اسلام جیراج پوری کی کتاب تاریخ القرآن اور شاہ محید دین احمد ندوی کی کتاب تاریخ اسلام جلد ون کے مزامین سے ماخوز ہے علامہ اسلام جیراج پوری لکھتے ہیں قرآن کریم اگرچہ عید نبوت ہی میں مکمل لکھوا دیا گیا تھا لیکن وہ نوشتے متفرق اور منتشیر تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کو ایک شیرازے میں جمع کر دیا جائے یعنی ایک جلد میں اور یہ خیال اس وقت پیدا ہوا جب جنگ یمامہ میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہی مسلمہ قذاب کی قوم بنی حنیفہ سے ہوئی تھی جس میں سات سو حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے مسلمہ قذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے سوچا کہ اگر حاملان قرآن کا اسی طرح خاتمہ ہوتا گیا تو کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے اس لیے حضرت ابو بکر کے سامنے اس خیال کو پیش کیا انہوں نے پہلے تو یہ عذر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ایک شیرازے میں یا جلد میں جمع نہیں کرایا امت کو لکھا دیا تھا یاد کرا دیا تھا اور ان کے اوپر چھوڑ دیا تھا اب میں وہ کام کیوں کروں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا مگر حضرت عمر کے اسرار سے وہ بھی اس ضرورت کو سمجھ گئے اور اس کام کے لیے تیار ہو گئے حضرت زید بن ثابت نے کہا کہ جنگ یامامہ کے بعد حضرت ابو بکر نے مجھ کو طلب فرمایا جب میں آزر ہوا تو دیکھا کہ عمر بن خطاب بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ابو بکر نے مجھے فرمایا کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس لڑائی میں بہت سے حفاظ قرآن مقتول ہو گئے ہیں مجھے خوف ہے کہ قرآن کہیں ضائع نہ ہو جائے اس لیے میری رائے یہ ہے کہ تم اس کو جمع گرا دو میں نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نہیں کیا حضرت عمر نے کہا کہ اس کا جمع کرا دینا بہتر ہے اور اسی پر وہ اسرار کرتے رہے یہاں تک کہ میری سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی اور میری رائے بھی ان کے رائے کے مطابق ہو گئے حضرت عمر فرماتے ہیں تم جوان ہو اقل مند ہو ہم کو تمہارے اوپر اعتماد ہے تم آن حضرت کے کاتب وحیتے محنت کر کے قرآن کو جمع کرا دو زہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ اگر وہ مجھ کو پہاڑ اٹھانے کا حکم دے دیتے تو وہ میرے لئے آسان ہوتا لیکن یہ بوجھ مجھے نہائید گرا معلوم ہوا آخر میں عمادہ ہوا خجور کے پتوں لکڑی کی تختیوں اور لوگوں کو سینوں سینوں سے اس کو جمع کیا صرف سورہ توبہ کی دو آخری آیتیں سوائے ابو خزیمہ انساری کے اور کسی کے پاس مجھ کو نہیں ملی سورت یہ تھی کہ زید بن ثابت سالب بولہ حضیفہ اور کئی آدمی جو اس کے اہل تھے قرآن جمع کرنے کے لئے مستعید ہوئے زید بن ثابت چونکہ آزرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ہمیشہ وہی لکھا کرتے تھے نے سارا قرآن ان کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کرایا تھا اور اسی سال رمضان میں دو مرتبہ آپ نے پورا قرآن دھورایا تھا اس میں بھی زید بن ثابت شریک تھے اس لئے وہ اس جماعت کے اس لئے وہ اس جماعت کے سربرا قرار پائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے مسجد نبی کے سامنے کھڑے ہو کر سب سے کہہ دیا کہ جس شخص نے قرآن کی جس قدر صورتیں لکھ رکھی ہیں وہ ہمارے پاس لائے صاحبہ آن حضرت کے زمانے میں خجور کے پتوں لکڑی کی تختیوں وغیرہ پر اس کو لکھا کر دیتے انہوں نے ان سب کو لا کر فرہم کر دیا زید بن ثابت اور ان کے رفقہ وہ خود سارے قرآن کے حافظ تھے لیکن مزید احتیاط کیلئے جو کچھ لکھا ہوا پاتے تھے یا کسی سے سنتے تھے اس پر دو معتبر گواہ لے لیتی تھے کہ جو کچھ لکھا گیا ہے آن حضرت کے سامنے لکھا گیا ہے یا نہیں اور فلاں نے جو کچھ سنا ہے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سنا تھا یا نہیں جب گواہ گزر جاتے تھے تو اس کو اپنے حافظے اور اپنے نوشتے سے ملا کر مقابلہ کر کے لکھ لیتے تھے سورت برات کی دو آخری آیتیں چونکہ بلکل آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں نازل ہوئی تھی جس کے نو دن کے بعد آپ رہلت فرما گئے اس لیے وہ سب کے پاس لکھی ہوئی نہ تھی اور نہ عام طور پر اس کی اشاعت ہو سکی تھی صرف وہ صحابہ جانتے تھے جو دربار نبی میں خاضی رہتے تھے چنانچہ حضرت عمر حضرت عثمان حضرت عبی بن کعب اور حارس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادت دی کہ ہم نے بھی ان دونوں آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے اس لیے حضرت زید نے ان کو برات کے آخر میں لکھ دیا قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں لکھوا دیا تھا لیکن وہ چمڑوں تختیوں اور خجور کے پتے وغیرہ پر لکھا ہوا منتشر اور متفرق تھا حضرت ابو بکر صدیق نے انہی منتشر نوشتوں اور صحیفوں کو صحت اور احتیاط کے ساتھ لکھوا کر ایک جگہ جمع کرا دیا اور شرازہ لگا کر تاگے سے سی دیا تاکہ اس کا کوئی ورق ضائع نہ ہو یہ مجموعہ بلا ایک حرف کے تغیر تبدیل یا کمی اور بیشی کے بہسنا وہی قرآن تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا بیانہ اس ترتیب کے ساتھ لکھایا گیا تھا اس میں اس قدر احتیاط اور صحت کا لحاظ رکھا گیا تھا کہ کوئی لفظ قرآن کا نہ لکھتے سے رہ گیا نہ کوئی بڑھایا گیا اور بلا استشدہ اس پر تمام امت کا اتفاق ہے یہ ایک ایسا ثابت شدہ اور مسلم عمر ہے کہ مخالفین اسلام بھی اس کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو گئے کاغس کا اس وقت تک موجود نہ تھا یہ مجموعہ کرتاس پہ لکھا گیا ہے اور حضرت ابو وکر خلیفہ اسلام کی حفاظت میں رکھ دیا گیا ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس رہا جب انہوں نے انتقال فرمایا تو چونکہ کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا تھا اس لیے ان کی بیٹی ام المومنین حضرت حفظہ نے جو پڑی لکھی تھی اس کو اپنی امانت میں رکھا صحابہ بوجہ جنگ اور اشاعت اسلام کے مصروفیت کے اس وقت موقع نہ مل سکا اس کے نسخے ملک میں پھیلاتے اس زمانے میں جس کے پاس جس قدر قرآن لکھا ہوا تھا جس کو جتنا یاد تھا وہ اس کی تلاوت کرتا تھا حضرت حفظہ کے پاس جو قرآن موجود تھا اس کو مصفح حفظہ کہتے ہیں دوستو ہم اسی طرح آپ کی خدمت میں ویڈیو تشکیل دیتے رہیں گے جو مستند معلومات پر مبنی ہوگی آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اور آگائی کی اس مہم میں ہمارا ساتھ دیجئے ان ویڈیو کو شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور لوگوں تک پہنچا کر آپ بھی لوگوں کی تربیت کا بائیس بنیں شکریہ